ایر انڈیا شکروبار کو سٹار الائنس کا حصہ ہو گیا ان میں پہلے سے ہی 26 ایر لائنس شامل تھے ایر انڈیا اس کا 27 سدس سے بنا ہے یادریوں کے لیے فائدے من یہ کہ اب ایک ہی ٹکٹ پر وہ ایر لائنس سے جڑی الگ الگ ویمانن کمپنیوں کے ویمان سے یادرہ کر سکیں گے ایر انڈیا کی ٹکٹ لے کے وہ کہیں پہ بھی راؤنڈ دے ورلڈ پہ جا سکتے ہیں ایر انڈیا کی ٹکٹ لے کے پورے ایفریکہ میں جا سکتے ہیں ایر انڈیا کی ٹکٹ لے کے پورے امریکہ اور کینیڈا میں جا سکتے ہیں ایر انڈیا کی ٹکٹ لے کے ساؤت اسٹ ایشیا میں جپان میں within جپان all nipone airways کا نیٹورک ہے تھائی لینڈ میں تھائی انٹرنیشنل کے ساتھ سنگاپور ایر لائنس کے ساتھ یادریوں کو یہ سویدہ بھی ہوگی کہ وہ گروپ سے جڑی کسی بھی ایر لائنس کمپنی کا ٹکٹ دوسرے لائنس کمپنی کے کاؤنٹر سے لے سکیں گے اتنا ہی نہیں یادری بغیر کسی پریشانی کے دنیا کے کسی بھی ائرپورٹ پر سٹار لائنس کے ایک ہزار سے زیادہ لاؤنچ کا لطف بھی لے سکیں گے ایر انڈیا کے ادھیکش اور پربند ندیشک روہت نندن نے کہا ایر انڈیا اس پرتشتیت سٹار لائنس کا صدر سے بننے پر گرب محسوس کر رہا ہے اب یادری ہوای یادرہ کے دوران ایک نئے احساس کا انبھاف کریں گے اس وقت ایر انڈیا 23 دیشوں میں قریب 400 ویمانوں کا سنچالن کرتی ہے سٹار لائنس سے جڑنے کے بعد اب 40 نئے جگہ اور اس میں جڑیں گے اس نیٹورک کے مادہم سے یادری دیش ویدیش کے 1300 ٹھکانوں پر وشوستریت سے وائیں بہتر کنیکٹیوٹی اور آنند میں یادرہ کا لطف اٹھا پائیں گے سٹار لائنس کے مکھے کارے کاری مارک شواب نے کہا ہے کہ کافی عرصے سے انہیں بھارتی بازار کے لیے ایک مہتوپون ویمانن کمپنی کی تلاش تھی یہ تلاش ایر انڈیا کے روپ میں پوری ہوئی ہم اس کا سواگت کرتے ہیں ہمیں آشا ہے کہ ایر انڈیا کو سٹار لائنس کا حصہ بننے پر زیادہ سے زیادہ گرہکوں کو لائب ملے گا سٹار لائنس سے جڑنے کے بعد اب آپ لوگ ایر انڈیا کے اگر یادری ہیں تو اس کا فائدہ آپ لوگوں کو جرور ملنے والا ہے وہیں ایر انڈیا جو کی کافی گھاٹے میں اسے 5% کی راہت ضرور ملے گی سٹار لائنس ورطمان میں 193 دیشوں کے 1279 ائرپورٹوں پر 18000 سے ادھے کوڑانوں کے نیٹورک کا سنچالن کرتا ہے اب ایر انڈیا کے اس میں جڑنے سے یادری بھی وشوستریہ ویمانن سیوہ کارل لطول لے سکیں گے ڈلی سے پرانجلی سنگھ کے ساتھ بیورو ریپورٹ فوکس نیوز